اس کی پہلے آپ کو پتا ہوں اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل پتا نہیں کیا ہے آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگیں کدھر لگیں اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا ڈاکٹر فیصل السلام علیکم میں ہمتے چاہتا ہوں ایکس رے اور ان کے جو امیجز ہیں ان کے ذریعے سیٹی سکین کے امیجز اس کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹے آئیں ہیں ان کی کیا نویت ہے اور وہ ایکس رے اور سکین میں کس طرح سے نظر آنیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھتا ہے رائٹ تھا ہے یہ ایکس رے ہیں دو اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوگا ہے یہ سائیڈ سے ہے جس کو لیٹرل بھی بولتے ہیں اور یہ سامنے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچھلے حصے پہ چلیں تو آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو یہ جو ٹانگ کی نچھلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا اور جب آپ سائیڈ بیو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاؤز کیا ہے یعنی ہڈلی کا ٹکڑا کھیڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کی ایکس ریز ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈلی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے یہ لسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائیڈ کی اوپر کوئی فریکچر کاؤز نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فرائگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کی اوپر نظر آ رہا ہے یہ دائیں سائیڈ اچھا اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکیم کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکی نظر آ رہی ہے یہ چلتی ہوئی یہ والی یہ دائیں سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریعان ہے یہ وہ ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فرائگمنٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزرنی ہوتی ہے شریعان گزرنی ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے ٹان کی ظہر ہے اس نے پوری ٹان کو بلٹ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی انجری یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے لیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بہت واضح طور پر صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فرائگمنٹ یہ ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو کچنی کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہتے یہ پوٹینشنی خطرہ نہیں ڈال رہتے تو یہ جو چاروں فرائگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں سٹینز بھی اور ان کی جو نائیت ہے اور ان کا خطرے کی نائیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھیں بہت شکریہ جی شکریہ کون سا کیمرہ جس میں میں نے بات کر اس میں جی اچھے جی اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹ سکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے چھے مینے میں ہوا ہیں یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے اپرل مارچ چھے یا ساتھ کو مراصلات ہیں ڈانلڈ لوئیک امریکہ نے انڈر سیکٹری آف سٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسٹر کو بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر ابران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے سیملی میں اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ ایک منڈی لگتی ہے سندھا اس میں اور لوگ بیکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کی وسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی رہاں وہ بیس کورڈ پچیس کورڈ آفر کر رہے تھے ہم زیادہ پیسے دے دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بیچوری کا پیسہ تھا یہ کوئی ڈیکلیرڈ پیسہ تو نہیں تھا بلیک کا پیسہ تھا یا انہوں نے سنگورنمنٹ کا پیسہ گرج کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصانی لیں گے کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں جو عوام کی ان کا حق ہے گورنمنٹ گر جاتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب طریق انصاف کی قبر خود گئی ہے عمران خان ہمیشہ انگلی گیا اور مٹھائیے بٹے گی لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تو دس تاریخ کو اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں دس اپریل کو میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے جو لوگ سڑکوں کے پر آئے جس طرح لوگ نکلے میں خود میں بشرا بیگم ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود احران رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ یہاں نوے کی دہائی میں دو حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی لوگ مٹھائییں بانٹتے تھے پھر جنرل مشرف آ گیا دو 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 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نارکے وہ خود اس نے مارشلال لگا دیا لوگ انہیں مٹھائییں بانٹی لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے ان دو جماعتوں کی اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این ار او دے دیا وہ واپس آ گئے فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این ار او دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہوگا تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا جنرل مشرف ماف کر دیتا ہے ان کو وہ آ جاتے ہیں اور دس سال چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھتا ہے کرپشن کیسز انہیں دوروں میں ان کے بنتے ہیں یہ جو اب این ار او لے رہے ہیں یہ نائنٹی فائی پسنٹ کرپشن کیسز اس دس سال کے بنے ہوئے تھے چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھ جاتا ہے مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ لے لیں مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتہ تھا کہ سازش ہوگی اور راستہ نہیں روکا یہ آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جذر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں در چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کہ اس باری پاکستیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پپلک سرکوں پہ آگئے میں نے اور میں نے عوام کا عوام سے میں اٹھا ہوں میں نے تو کوئی بری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح آرلی بھٹو بنا تھا میں نے تو بائیس سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا اور عوام نے جس طرح جس طرح میں آپ کیا کہوں میری فزیر آئی کی جس طرح انہوں نے میری حوصلہ آئی کی میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا گرمی کی انتہا یعنی اس باری اپریل اور میں دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا اتنی گرمی تھی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی پچیس بے کو جب نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو ہم انہوں نے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا ہم نے ان کو اجازت دے دی تو یہ بھی میں آنے دیں گیا انہوں نے جو تشدد کیا جو لوگوں کے گھروں میں دو دو دن پہلے راتوں کے تین بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا اٹھا کہ لوگوں کو جلو میں ڈالا کس وجہ سے اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرورم میں نتجاج ہوا وہاں اسلامباد میں ان کے اوپر شیلنگ فیملیز دیکھنے ہوئی ہیں ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے انہیں نہیں ہیں اوپر سے پہلے آپ بینونی سازش کے تید آئیں پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں ہم اتجاج کریں تو ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے بھاریں تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بلکل ہی ختم ہو جائے گی ممی ڈیڈی پارٹی ہے یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے جو انفرمیشن یہ لیتے ہیں اگر ان کی انفرمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ ہاتھ سے نہ ہوئے ہوتے ہیں انفرمیشن کدھر سے آتی ہے گراؤنڈ کا سیچویشن نہیں پتا جب دیکھ رہا ہے کہ پبلک نکلی ہوئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گرمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے بجائے وہ سائنس دیکھنے کے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے وہ شروع ہو گئے کرنا بائی الیکشن آیا سترہ جولائے کو سترہ جولائے کے بائی الیکشن میں ساری گرمنٹ کی مشینری استعمال ہوئے الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے ہے ای وی ایم مشینز اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جالی ووٹس ریجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حال کے میں نہیں تو کومن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو دوہزار پندرہ کے در جو جوڈیشن کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ اس پہ ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندی ختم ہو جاتی ہے انہوں نے جان کے نہیں آنے دی اس الیکشن کمیشن نے روکا ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلز نے مخالفت کی کیونکہ منپلیٹی ہو سکتے الیکشن اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزالٹ آ جاتے ہیں ہم ایران ہم چاہ رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے پوز کیا اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے طریقے ساب جی جاتی ہے سارے دنگ جائے جاتے ہیں پھر بھی سائنس نہیں پڑے کہ قوم کدھر کھڑی ہے اس کے بعد مزید اور پریشر دھمکیاں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام بات فیصل جنرل فیصل میجر جنرل فیصل وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں جو جنرلسپ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں ہمارے میمبرز کو پروچ کیا جارہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایمپیز کو یہ ذرا سنے ایمپیز کو ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کیا دھمکایا جارہا ہے کہ ہمارے پاس کرپشن کیسز ہیں اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں آپ کی گندی ویڈیوز ہیں وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکرائٹی پروسس کو چلے نہیں دے رہے ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں بجائے ریلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے لوگ چور نہیں اکسیپٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود ایک غلطی کو دھراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں لوگوں دھمکیاں ہی شروع ہو گئی مجھے تب پتا چلا کہ میں اوپر ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہے کیونکہ آپ رکھ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو نسکوالیفائی کرو فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آگئے توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے اس میں کوئی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے توشہ خانہ کیس چلا گیا اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے وہ وکیل جا کے اسے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشنر ڈسکوالیفائی کر دی کیوں جی وہ وہاں حواج شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان مجھے ہمیں اکٹھا لیون پلئنگ فیلڈ دو وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں جو ہدائبہ پیپر ملک یہ ہدائبہ پیپر ملک سمجھتے ہیں اسحاق دار نے جج کے سامنے اپنی فری ویل سے سٹیٹمنٹ دیو ہے جس کو سیکشن وان سکسٹی فور کہتے ہیں وان سکسٹی ایک سو چونسٹ بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو یہ پچیس اپرل دو ہزار میں اسحاق دار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلڈ وہاں کازی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں شریف فیملی کا وہاں سے اور پھر رمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر جلائے یعنی سیدھی سیدھی چوری ہدایبہ پیپر ملک پین اینارو مل جاتا ہے ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق دار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈر ہوں شریف خاندان کا اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کرپت ہے اینارو مل جاتا ہے وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پین اینا پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے تسلیم کر دیتا ہے ہماری ہے اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے کبھی کتری خطا جاتا ہے پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے ٹرس ڈیڈ وہ کلیبری فونٹ پالی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں آج تک ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار اپارٹمنٹ صاحب کی جو اب تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جراب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلائنگ فیلڈ دو عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ چونتیس پینتیس سال پہلے لیا کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشن عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا ریکارڈ کا مطلب کہ ایک ایک چالیس چالیس سال کے کانٹریکش دکھائے گے کدھر سے پیسہ آیا کیسے فلیٹ خریدا بیچا کتنے کا منی ٹریل پاکستان بینکوں کی طرح پیسہ آیا اور مجھے اس سے کمپیر کر رہا ہے جو اربوں روپیہ کے پراپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں بیٹوں کی پراپٹی باہر ہے وہ بیٹا حسن شریف بتائی نہیں سکتا کہ نو دس سرب کے گھر کدھر سے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلائن فیلڈ تو لیول پلائن فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور وہ ڈسکوالیف کہہ رہا ہے توشہ خانہ کیس اب کوئی آٹھ دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا آٹھ دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوورٹرن کیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب ہم بھیرہ عدالت میں جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر نواز شریفی گھر کا نوکر ہے اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے یہ بالکل یہ اس کو پر میں پھر کیس کروں گا ہرجانہ کروں گا اس کو پر اس کے زمین میرے پر غلط الزام لگایا ہے اور پھر ایف آئی ایف آئی کیسز کر رہی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جس سے لیگل فانڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں وہ تحریک انصاف ہے چالیس ہزار چالیس ہزار کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے کٹھے کیا جس پارٹی نے پیسے کٹھے کیا ان سے پوچھ رہا ہے اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دس دہ سال پہلے پیسے دیئے تھے پی ٹی آئی کو ان کو ایف آئی ای کانٹیک کر کے ان کو ہرائس کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائیں پی ٹی آئی سے کہ پیسہ نہ کٹھا کر سکے پی ٹی آئی وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو دو پارٹیز بتائی نہیں سکتی کہ پیسہ کلر سے کٹھا کرتے ہیں اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیاپٹلزم یہ پہلے بزنسمن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا پر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیرنگ کرتے ہیں اور پھر انہی سے ڈونیشنز لے لیتے ہیں ان کے پاس تو ڈونر بیسی کوئی نہیں ہے ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے جس طرح شوگر مافی کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیسی ہے ہم پبلک سے پیسے کٹے کرتے ہیں اس لیے پبلک کے انٹرس کے لیے کڑے ہو سکتے ہیں یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرس پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پچھا رہی ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے تاکہ ہمارے ڈونرز بھانجیں اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا جب سے یہ آئے فیصل جنرل فیصل میجر جنرل جو صحافیوں سے کیا انہوں نے یہ پاکستان مشرف کے ماشراللہ مجھے یاد ہے مجھے اس نے جیل میں ڈالا لیکن مشرف کا ماشراللہ لبرل تھا اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے جو صحافیوں سے ہو رہا ہے جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں پھر یا زمیر اس کو مار پٹوائی زلیل کروایا سمی ابراہیم سینئر ریسپیکٹ ریسپیکٹڈ لو اس کو غلام حسین چودی تقریباً سی سال کا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور جو عرشد شریف سے کیا یعنی یہ تو یہ قوم کبھی معافی نہیں کر رہی گا ان لوگوں کو جنہوں نے عرشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر ون انویسٹگیٹف جنلس تھا اور نمبر ون کریڈیبلیٹی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ بگتا نہیں ہے سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر بھاگ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا عرشد شریف پہ گھروانوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اسے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کیوں وہ دبائی سے آگے جانا پڑا اس کو سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اور جو اس کی شہادت ہوئی یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے معاشرے کو عمر بالمعروف پر لگا دیتی ہے یہ صحافیوں کو کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کریں اور جہاں کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے لفافے ہیں جو زبیر بیچنے والے صحافی جنہی کریڈبلیٹی کوئی نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کڑی عوام بے فکوف نہیں ہیں یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ you can't fool all the people all the time تھوڑا وقت سب کو باگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں معاشرہ باگل نہیں بن سکتا تو لوگوں کو پتے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں پھر الیکشن ہوا بائی الیکشن ہوا ہمارا ناؤ سیٹوں میں میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑیے ناؤ سیٹوں میں سے آٹھ جیتا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین بارہ سیٹیں نہیں ایک اسیملی میں جیتا پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے لیکن نہیں عوام کی نہیں سننی کسی طرح امران دن کو ڈسکوالیفائی کرو کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناو کسی طرح اس کو گندہ کرو اس کے اوپر اس کے اوپر مٹس لنگن کرو اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باگیوں کی طرح ہے اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگو وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ میں پتہ نہیں ساٹھ ستر کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا الیکشن نظر صاحب کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا میں نے ویڈیو بنائی چار لوگوں کے نام میں نے دیئے میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیس کریں گے تاکہ یہ چار لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا اس کے بعد ایک اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو آپ کسی طرح عمران خان کو مارو ایک ایک اچھا اور مجھے خبریں کدر سے آتی ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے مجھے کیسے پتا چلتا ہے ایک تو میں گارمنٹ میں ساڑھے تین سال رہا میری ریلیشنشپس ہیں اداروں کے در لوگوں کو میں جانتا ہوں ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں ویسے جو اداروں کے اندر سارے اداروں کے اندر جو بہاری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے چھے مینے میں کیا ملک کے ساتھ جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں معیشت نیچے جا رہی ہیں انڈسٹری نیچے جا رہی ہیں ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں جو کسان ہیں جو ریکارڈ ہماری سترہ سال میں گروتھ ریٹ تھی اگریکلچر میں زراعت میں ساڑھے چار فیصد وہ آج نیچے چلے گئے ہیں تو لوگ ان سے تنگ ہیں اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی انہوں نے اور اس کے پر آپ بیانے لگاؤں یہ جو ہوا یہ جو مجھے یہ گولیاں لگیں یہ سازش کیا تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو مران خان اس کو پر پہلے اسے کہوں کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کیا ہے یا توہین رسالت کیا ہے اس کے پر کوئی انہوں نے ٹیپ سٹوپس بنائی انہوں نے وہ ریلیس بھی کی وہ لوگ چلائے اور وہ نون لی کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتا چلوانا کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورڈ ہے آپ پتا چلوا سکتے کہ کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ امران خان نے دین کی توہین کی ہے اس کے بعد پلائرنڈ کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں کہ کیا ہوں کہ یہ دینی انتہا پسند امران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کیا کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر نہیں یہ پلائن بنا میں نے یہ پلائن جلسے کے اندر چوبیس سپٹیمبر کو عوام کے سامنے رکھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلکل اسی سکرپٹ کے اوپر ہوا ہے جو کہ وزیر آباد میں ہوا ہے تو یہ پہلے میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا یہ میں نے کیا کہا تھا چوبیس سپٹیمبر اور دوسری کوشش چاہتے ہیں میں نے سکتا پہنے مطلب ہونا سب میرے بدا جکا ہوں چار لوگوں میں نے بالکل مجھے مجھے جوانے کیا اور وہ ابھی جیس سادش مطلب ہوئے ہونوں نے دو ملیم دو ملیم جھوٹ بولنے کی تیش دونوں کے پاس ہے ان کو جوان دین کو انہوں نے پیس کنفرنس کروائی اور پیس کنفرنس کروائی ایسی کے گان خان گناہ اور خواستہ اس سے مزد بھی توہی کیا اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی منع سے اگر کوئی بھی میرے اوپر باز دھو تو کہیں کہ مزد کی جھوٹی میں کر دیا کہیں کہ کوئی دین ہم سب چوبیس سپٹیمبر یہ جلسے میں میں نے کہا پلان کا مجھے پتا چل گیا تو اور یہ جو وزیر آباد ہوا اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہو ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا لانگ مارچ در گئے پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتا تھا کہ میں نے جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے میں نے یہ بھی اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ کا کرنا کیا ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکل ہے اس باری چاہے یہ جتری مرضی پولیس بلا لیں چاہے رینجلز بلا لیں چاہے تیر گیس شلز پیاری کر لیں جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جب ایک نظریہ کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے ہیں بڑے بزدر آپ کو پتا ہے کرپ لوگ دو قسم کے لوگ بڑے بزدر ہوتے ایک ظالم اور ایک کرپ یہ ہمیشہ بزدر ہوتے کرپ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ اور تین لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی تھی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا جن کے اوپر میں نے وہ نے بتایا ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤنڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسے کراؤنڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اور یہی سکرپٹ دینی انتہا پسند کچھ کرے گا عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے یہ تو یہ پلان بن جا اور تین لوگوں نے بنایا سب سے پہلے رانہ سناولہ رانہ سناولہ نے کیوں بنایا کیونکہ رانہ سناولہ یہ قاتل ہے رانہ سناولہ اور شباز شریف نے جب مارل ٹاؤن میں وہ بارہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ستر لوگوں گولیاں لگی تھے سب کے سامنے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائی تھے مارل ٹاؤن وہ کیوں چلائی تھے کیونکہ تائرال قادری نے ایک سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھی کیونکہ اسے کہا میں پھر کروں ہوں نونلی کی گورنمنٹ میں یہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں مارل ٹاؤن میں یہ دونوں شباز شریف اور رانہ سناولہ اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ پہلان دینا چاہتے تھے خوف تاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آجائے وہ پبلک نہ نکل آئے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا یہ رانہ سناولہ اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے مارل ٹاؤن کے اسی رانہ سناولہ کے اوپر عابد شریف ان کے منسٹر کے باپ نے کا اٹھارہ قتل کیے اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی یہ دو نمر کام کرتا ہے فیصل آباد میں سب فیصل آباد جانتا ہے اس نے کوئی نو سو قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے آب کو اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مروا تا تھا پولیس مقابلے میں یہی شباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور آٹھ عرب کا اس میں نیب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شگر ملکے انہوں نے پیسہ دیا اور پھر اپنے خاندان میں بارتا انہوں نے پانچ ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیکس ہیں دو آتے ساتھی دو مہینے میں پانچ گواں مرے اور جو چھتا ڈاکٹر رزوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹ اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیکس سے مرتا ہے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوا آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم دو میرے میں چھے لوگ آٹھا ہارٹ ٹیکس کیسے مرتے کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانہ سناولان کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر چیزیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی اس نے کیسے ایک دم خودکوشی کر دی اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل فیصل کیوں فیصل اس لیے مل گیا ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کہتا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں اور اس جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نہیں ہے کیونکہ مار کے پھیٹا پھوڑا لگا کے ان کو گھر لیا گھر بیج دے خوف پھلایا ہوا ہے کہ فکر نہ کرو جس طرح ہم کوئی ہم کوئی دشمن ہیں ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک غدار ہیں اس طرح ٹریٹ کیا تحریک انصاف جو مدد کرے گی جنرل فیصل صاحب ہم اس پر کرے گی اور اس نے کیا کیا پہلے شباز گل اس کو اس نے اٹھایا ٹوچر کیا اس کو ننگا کیا تصویریں کھینچی تشدد کیا اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا جو سکیا اس کے بعد وہ ایک سلمان فاروقی جنرلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر جمیل فاروقی اس سے وہ ہوا پھر آزم سواتی آزم سواتی سے جو ہوا اور آزم سواتی کا رییکشن جو آیا اور جو آزم نے کھل کے اس کا نام لیا اس سے پہلے تو کوئی نام ہی درت ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا آزم سواتی اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مار جاؤں گا جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا بچوں اپنے پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا پچھتر سال کے آگے پھر اس کو حوالے کیا ان کے انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا آزم سواتی نے کھل کے آگ سامنے آگے عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا سینٹ میں انٹرنیشنی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو پاکستان کی فوج بدنام ہوئی کیا آیا جے کی جی ایک سینٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی جہوریت کا مزاک اڑا ساری دنیا اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا آزم سواتی کا وہ آگے لے کے جا رہا ہے آزم سواتی کھڑا ہو گیا عدالت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ لکھ لیں تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے گا اور پھر ہوا کیا اب میں آپ کو ڈیٹل لیتا ہوں اس دن ہوا کیا اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میرے تانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آگی تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ سنکرنائز کر دیتے میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچ رہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنیوں میں کٹھے گھر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا تو یہ تو یہ تو جہ در سے اس نے مارنا تھا اس نے بچ رہی نہیں تھا کیونکہ اس سامنے سے مارنا تھا وہ سائیڈ سے مارا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مارے گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھ دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی انتہا پسند ہے یہ انتہا پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملبس ہیں اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں تھی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نہ نکل آتے ایک تو شہید موظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مارنے تھا تو اس نے تو اور تباہی کرتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا موظم شہید ہوا اب ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب درتے ہیں کیونکہ کنی دار یہ قانون سے اوپر ہے میں آج جنرل باجو سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دار کر کے ڈرا دم کان کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آکے ایک میجر جنرل نے جو میرے خال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لئے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب جنرل میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گیا اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے انٹیریر منسٹر سناؤلہ کے اوپر الزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر الزام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ ریزائی نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ چور ہیں کل وہ این آروں مل گئے تو اچھے ہوگئے ہیں آج پھر وہ آپ کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑے ہم انسان ہیں انسانوں کو جاننے کی طرح نہ ٹھیک کریں اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے آپ اس قوم کے سامنے ہیں یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا ساپ اور شباب الیکشن کے لئے یا وہ جو ایران میں مہتا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیا آس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کے کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح ابھی ڈاکٹی فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹان پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رو گئی اگر وہ رپچر ہو جاتی تو بیس بلٹ پہ انسان مرتا ہے بیس بلٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیٹل نہ ہو بیس بلٹ میں مار گئے آدمی تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر بھی چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں سب سے بڑی پاکستان کی پلٹکل پارٹی اس کے سربراہ جو واحد فیڈل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں یہ دو فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں ہوں اس سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری معافیہ کو اس سندھ میں حراکت دکھوں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا گا ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیٹ پر میں سے مقابلہ کرے ہیں نواز شیف آئے کہتے ہیں نا اسے آئیتی کوششیں کر رہی ہیں این آرہو سب کو دے دیا ہے سارے چوروں کو مرین لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے کسی وہ کہتی ہے مرین لیول پلینگ فیڈ چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پر پنجاب میں سے مقابلہ کر لیں کیونکہ پبلک چیئر ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں اور چیز سستہ میں آپ سے مخادم ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا میں ساری دنیا پھر رہا ہوں ستر سال میری عمر میں نے مگرے بھی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا اگنند گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لاؤ دیکھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکتیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی کیا ہوتی ہے اور رول آف لاؤ دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک بڑا بڑا کوئی طاقتوار اربان قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں کمزور کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے لیے لیگل اٹھ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کسی طاقتوار کی جرت نہیں ہے کسی پر ظلم کرے اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہیں میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تین سے ترقی کر رہا تھا سکسٹیز میں ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سٹیٹسپن لیکوانیو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے اور اس نے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا جب کسی کو احنا رومی ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے جب آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوش آلی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل اور انصاف فرائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا اس کے بعد خوش آلی آئے پہلے خوش آلی نہیں آئے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایسے جو جو میرے سے چیف جسل صاحب جو چھین مینے میں میرے سے کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے میں وہ پاکستانی ہوں اس ملک کے سارے سارے ہائے سیول ایوارڈ جیتے میں سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی کام نہیں کی یہ شوقت حانہ میں میں بیٹھا ہوں یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے سب سے بڑا خراتی دار ہے دوسرا پشاور میں کھل ہے تیسرا کراچی میں کھول رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا دو یونیورسٹیز بنائی ہیں الکادر یونیورسٹی جو کہ سو فیصد فری ڈگریز دے رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر سیرت نبی کے اندر اور دوسری طرف نمال یونیورسٹی جو در نبے فیصد سٹوڈنٹس کو مستعلق مل رہی ہے اور پچاسی فیصد جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل رہتی ہیں دو یونیورسٹیز دو ہسپلل تیسرا ہسپلل یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی نے کسی پولیٹیشن نے ایک بھی بنایا ہو کوئی اس ملکی تعریف میں کسی نے کچھ کیا ہو اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان بارہ سیٹیں جیتا ہوں اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے ڈیوائز رکھ دے گی لیے گھر کے نوکروں کو میری فون کالز جو میری پرائیم منسٹر کی فون کالز ہی ان کی ریکارڈ کر کے ریلیس کی گئی ریکارڈگ ایفشل سیکرٹ سیکس کی وائلیشن ہے لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز سے ان کو ڈرائیزم کارا گیا ہر ہربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف یعنی یہ جو یہ میسج پچھواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے میں نہیں کر رہا پیچھے سے مجھے حکم ہے ایف آئیے والے جو پھیر ہیں ہم نہیں کر رہے جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے وہ پچیس میں میں مجھے پلیس والوں نے ظلم کیا تھا ہم کیا کریں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مضاق ہو رہا ہے یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم میں تباہ ہوتی ہیں ایسے ایس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ہیں ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا میں اٹھارن سال کی عمر میں انڈر نائٹی میچ کلنے گیا مارچ انیسو ایک اٹھر یہاں پریس سنسرشپ تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں کیوں نفرت تھی وہاں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کا پرائی منسٹر ہے یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں ہم نے ان کو نہیں بنے دینا اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ملٹ توڑ دیا اسی پاکستان میں میں اپنے پاکستانی نفرت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ اٹھارہ سال کے بعد یہ ایک قطر تھا اٹھارہ سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ہوں ایک بنگرہ دیش ایک ایکزیبیشن میچ کھیلنے گیا اندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچز تھے ایکزیبیشن میچز تھے وہ دو میچز ہم جیت گئے وہ ٹو میچ شیری جیت گئے میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو اکتر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے انصاف نہیں کر رہے تھے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سرکوں پر لائنوں پر کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ با تو میں نے تب مجھے پتا چلا ایک کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف بھی کیا اب وہ ہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیوں کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے ہم بیڑ بکٹیاں مان نہیں رہے ان کو ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بطر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے ملٹری اگر ملٹری ملک کو کٹھا رکھ سکتے تو اس پاکستانہ نہ ٹوٹتا پولیٹیکل پارٹیز بلک کو کٹھا رکھتی ملٹری مدد کرتی ہے یہ اُلٹا جا رہا ہے کہ پھر کوئی تاریخ نے ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا مجھے پتا تھا جس لیت میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پر کوئی وارداز کر دی کیونکہ مجھے پوری میسیج آئے کہ جناب اب مجھے کہا کینسل کر دے اب نہ جائے انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کرے گی کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ پھر پیسے بچانے کے لیے کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو این آر ہوا ہے ہم نے جو لے لی ہے اب کہیں عمران خان آکے اس کو ریورس نہ کر دے بس تو انہوں نے تو قدل اور لیانہ سلام علاہ ان سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ ملکے ہیں اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے چھے بینے میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے بارداد کر رہی ہیں مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا ہے اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سنکوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے اور اگر ہم باحثیت کے قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستانی بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لہور میں بڑا ہوں ایک گھر میں ہی تھا جو اس پنجات سے آئے جہاں لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ کئی اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم اگر قائد اعظم فوت ہوگے تو یہ ملک بنا گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم گلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ننگا کر کے ماریں گے پنڈی کا مسٹر وائے جو ملتان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئے کی کوئی شوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کر رہے ہیں جو عظم سواتی سے کیا ہے یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جاگے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانے میں تو تیار ہوں اس کے لئے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں بھائے کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لئے اپنی ذات کے لئے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لئے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدر یہ ازادی سے رہے جدر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی ظلم کریں تھانے کچھری کے اندر بچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر بار ہی آکے اپنی ساری چوری ماف کروا لیتے ہیں گیارہ سو ارب روپے کی یہ چوری ماف کروا رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے معاشر تباہ کر کے منگائے میں لوگوں کو پھساک اور صرف اپنے پیسے بجانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہو ملک کو جو مردی ہو ان کے تو پیسے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشہد کیا جا رہے ہیں جس کا جینا بار رہا پاکستان میں جن کے پیسے ہی باہر پڑھ رہے ہیں جو اینے باہر ہیں جو ان کی شاپنگ باہر ہیں بچے باہر ہیں جنہوں نے جائدادیں باہر بنائی ہیں بلینز او ڈالر کی پروپٹی ہے ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں اور خدار پھر کون رہا کون ہے پاکستان کا غدار میرے اوپر غداری کا پرچا کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر کانونی کار رہے کریں گے میرے پہ دہشت کردی کا پرچا لگا دی تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم وہاں خود بھولے نہ جو قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی علامہ اقبال کی شاعریہ تو پڑھنے ساری وہ سارا وقت جگہتا رہا ہے علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے انصاف انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب یا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ رضائم نہیں ہوگے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی تینوں تو وہ ملافظ ہیں جن کے نیچے تفتیش ہیں تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری دالتا ہے آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے اپنی ذمہ داری انسانیت کیلئے پوری کیا نہیں کیا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آزم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سوو موٹو ایکشن نہیں رہا تھا کیا یہ جو شباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی رول آف لاؤ نہیں ہے اس ملک میں وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے مگر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہے کمزور کے لیے دوسرا ہے ملکی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریبا انہوں نے کہا دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتوار ڈاکوں کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج ساری جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ کیوں غریب ہے کیونکہ وہاں طاقتوار قانون کے اوپر ہے اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس من نے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے اس کی سٹوری پڑھنے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا تھا پہلے انصاف لے گیا انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوش آدی آگئی شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادسیات ہندوستان کی کیا کیا شیر شاہ سوری کدھر سے شروع ہو جو اس کو جاگیر ملی بہار میں اس نے کیا کیا اس نے رول اف راکائم کر دی اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو ختم کر دی اس نے وہاں انصاف کر دی سارے تاجہ ریف گر کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آگئے وہاں خوش آلی آگئی کیونکہ وہاں انصاف تھا اُدھر سے وہ کھڑا ہوا اور اُدھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت تو اُدھر اس نے انصاف قائم کیا اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوش آلی آگئی یا ہم ریند رہیں گے امریکروں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑے کہ ہم ادھر سے پیسہ مل جائے کبھی وہ چینیوں کے پاس جارے ہیں پیسہ مل جائے ہم جی ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم بڑے مجبور ہیں تو تیس سال تو آپ دونوں فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو کس نے مجبور کیا اتنا کون ہی اس ملک ہویا جب سے یہ دو خاندانہ ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے پر بنگلہ دیش بنا غربت بہت زیادہ ہے وہ آگے نکل گیا ہمارے سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو وہ کہتا جی ہم مجبور ہیں ہم تو ماننی نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینے وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے اسلامباد کی کال دے دی آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاس پر پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا رہے دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب چیلیس سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے چونکہ رہے ہیں وہ جب سادش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کو امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئے وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیف کرنے گئے اس کو ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ ہوگی اس کے سامنے صرف لیٹ ہی دیکھے کہ میرے اوپر سے چل کے جا جا کے اس کو جوتے نہ گندے ہو جائے یہ اپنے آپ کو ظلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کتنا پھٹتے ہیں قومی غیرت کھو بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہیں انصاف نہیں ہے خوشحالی نہیں ہے انصاف نہیں ہے آزادی نہیں ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب نے جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ نے سڑکوں پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم کا ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا نائنصافی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزیکریشن چاہت ماننی ہے کیونکہ جب تک یہ تین رضائیں نہیں کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی یہ کوئی کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا جنرل بازوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح جو لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے ہیں زندگی آزادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوجی ہمیں آزاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں ان ڈنڈے مار مار یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کے ساتھ چلنا نہیں چلنا انہوں نے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم سو مہربانی کریں اس کو رضائی کروائیں اس کو پر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس کے سب نہ ظلم کیا آزم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے جو جب یہ فاروقی کے اوپر ہوا ہے ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی کبھی سنیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ میں کسی ازاد قوم میں سنیں کہ اس طرح ازادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکی آتیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران گان سے بھی یہ ہوگا یعنی یہ ہے یہ ہماری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ملک کوئی کمزور کرو تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ تین رضائن نہیں کرے گی جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اور میرے محظم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی ازادی کے لیے پوری طرح لے رہا ہوں پاکستان زلدہ بار